السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاموز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم رب اسٹرحلی صدری ویسرلی امری وحالل نقدتم ملسانی اپہو قولی اہلا تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے میرے لئے میرا کام آسان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں لہم سوال دے لیمحمدیوں وآلہ لیمحمد غلط فہمیوں کے نوارن میں آج لاشٹ پوششن کا آنسر ہے مسلموں غیر مسلموں کے لیے جو اردو نہیں جانتے ہیں تو آج لاشٹ پوششن ہے جو غلط فہمیہ مسلم کے بارے میں غیر مسلموں کو ہیں یا مسلموں کو ہیں پوششن ہے مسلمان غیر مسلموں کو کافر کے برے نام سے کیوں پکارتے ہیں پوششن آت نے سمجھ دیا ہوا کہ مسلمان غیر مسلموں کو کافر کے برے نام سے کیوں پکارتے ہیں یہ اکثر غیر مسلم جو ہیں مسلمان سے سوال کرتے ہیں وہ کافر لفظ کو برا سمجھتے ہیں اتر کافر کا عرض ہے انکار کرنے والا اس کے میلنگ دیکھنا چاہئے کہ ہر عربیت ہو عربی مراتھی گجراتھی ہر اس میں الگ الگ ورڈ ہوتے ہیں منع کرنے کے یا انکار کرنے کے اس لیے کافر کا مطلب ہے انکار کرنا کافر عربی کا ورڈ ہے اور اس کا اردو کا ورڈ ہوا انکار کرنے والا عربی شبد کافر کفر سے بنا ہے کفر کا عرض ہے چھپانا یا انکار کرنا اسلامی پریبھاشا میں کافر وہ وقتی ہوتا ہے جو اسلام کی ستتہ اور اس کی سچائے کو چھپائے یا انکار کرے انگریزی میں اس انکار کرنے والے کے لیے غیر مسلم یا نام مسلم شبد کا پریوک کیا جاتا ہے قرآن میں کافر کفر اور شرک کے شبد بہت سی جگہوں پر پریوکت ہوئے ہیں کفر کے عرض افسر کے انروعوں کو بھیبین ہوتے ہیں جیسے انکار اوگیا کرتنگتا نرادر اور نازدی سچائی کو چھپانا اور ادھرم اتیادی کفر کرنے والے کو عربی بھاشا میں کافر کہتے ہیں کافر شبد بیعکرن کی درشتی سے گنو واشک سنگیا ہے یہ اپمان بودھک شبد نہیں ہے یہ شبد ان لوگوں کے لئے بھی پریوکت ہوا ہے جن کے سامنے شوری دھرم اسلام کی شکشائیں پیش کی گئیں اور انہوں نے کسی بھی کارن سے ان کو غلط سمجھا اور ان کا انکار کر دیا اس دھر دھرم میں اس دھرم کی مولک دھارناؤں اوام شکشاؤں کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لئے الگ الگ وشیش شبد پریوکت کی جاتے ہیں جیسے ہندو دھرمیں ان لوگوں کے لئے ناستک اناریے اسبھ دسیو اور ملچ شبد پریوکت ہو دے ہیں جو ہندو دھرم کے انوائی نہ ہو اگر کوئی ویکتی کسی دھرم کی دھارناؤں یا شکشہ کو سوئکار نہیں کرتا تو سے اس کا انکار کرنے والا ارثات کافر ناستک ہی کہا جائے گا اسی طرح اسلام میں اسلام کو نہ ماننے والوں کو کافر کہا جاتا ہے آج کا یہ آخری کوششن تھا آپ سب کوششن کو آپ نتیان سے پڑھئے جو غیر مسلم ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گا آج کی دعا قرض کی ادائی کی کے لئے قرآن یہ قرآن ایک دعا ہے سورہ آل عمران کی چھبیس آیت ہے آپ لکھ لیں یہ سورہ آل عمران کی چھبیس آیت صبح اور شام اس آیت کو پڑھیں قرض کی ادائی کی کے لئے قل اللہم مالک الملکی تو تل ملکا من تشاہو و تنزئو الملکا من من تشاہو و تغزو من تشاہو و تزل من تشاہ بیدک الخیر انکا علا کل شاہ قدیر ایک بار اور سننیں قرض کی ادائی کی کے لئے دعا قل اللہم مالک الملکی تو تل ملکا من تشاہو و تنزئو الملکا من من و تنزئو الملکا من من تشاہ و تغزو من تشاہو و تزل من تشاہ بیدک الخیر انکا علا کل شاہ قدیر آل عمران کی چھبیس آیت اس کا مطلب ہے کہو کہ آئے اللہ اے باقشاہی کی مالک تو جس کو چاہے باقشاہی سم بخشے اور جس سے چاہے باقشاہی چھین لے اور جس کو چاہے زد دے اور جس سے چاہے زلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے یہ دعا کسر سے پڑھیں انشاءاللہ قائدہ ہوگا اللہ حافظ موسیقی موسیقی